اسلام علیکم دوستو اس لڑکے نے مسجد کے خلاب کچھ باتیں کہی اس لڑکے نے پندیت کو کہا کہ مسلمانوں نے ہمارے مندر کے زمین پر مسجد بنایا ہے ہم سب کو اکٹھا ہوکے اس مسجد کو توڑنا چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پندیت نے کیا جواب دیا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی اسی بارے میں دلچہ سپسا لیکچر دیا ہے ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہے اور ہاں دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے میرا آپ سے پرشن ہے کہ جو آج ہمارے کرشن بھگوان کا جنب ہوا ہے اس میں جو میں نے درسن کیے تو وہاں پر مسجد بھی بنی ہوئی ہے کرشن جنب بھومی میں تو ہم سب ہندووں کو مل کر کیا کرنا چاہیے کہ اس مسجد سے چھٹکارہ مل کر ہمارے کرشن کی جنب لیلا ہے جہاں پر انہوں نے اپنا پرگٹ مطلب جنب ہوا ہے اس جگہ پر مسلمانوں دوارہ کیوں کبجہ کر کے مسجد بنائی گئی ہے اسے کب تک ہٹا لیا جائے گا ہمارے سرکار دوارہ یا ہم سب لوگوں کو ہی پرتن کرنا ہوگا جیسے رام مندر کے لیے سب ہندووں نے پرتن کیا کہ ہم لوگوں کو مل کر ایک بار پھر سے اس مسجد کو ہٹا کر وہاں ہمارے رام للا جیسے براجمان ہوئے ہیں ویسے ایک کرشن کنہیہ بھی براجمان کب تک ہو جائیں گے میرا آپ سے یہ پرشن ہے کہ کیا کریں ہم سب ہندو جا کر کہیں تو کل سے ہی ہم جا کر وہاں پر کرشن بھگوان کو براجمان کر دیں اور ان کے ہی لیلا کا جو سوروپ ہے وہ سب کے سامنے آ جائے مسجد کو ہٹانے کی کرپا کریں گردی اور صبر رکھو جیسے رام للا آئے ایسے دیر صویر کنہیہ بھی آئیں گے جرور رائے لیکن کیا ہے دل میں درد اٹھ جاتا ہے جیسے ہی مسجد سامنے دیکھتا ہوں نا تو کرشن اللہ کا جو جنمستان ہے اس میں یہ داگ مجھے بلکل پسند نہیں آتا گردیب کیا معلوم یہ ہندو جاگ نہیں رہے ہیں ہمارے آنکے ابھی آپ کو جو کام کرنا چاہیے وہ آپ ایک کام کرو آپ بھارت کے سبھی یوہاں کو ایک کام کرنا چاہیے یہ جو آپ کے اندر خون جو گرم ہے نا اس گرم خون کا فائدہ لو اپنے آپ ساری مسجدیں مندروں کے ستھان سے اپنے آپ ہٹنے لگ جائیں گے تم یہ کام کرو کام صرف اتنا کہ آج ہمارے دیش میں جو تیجی سے دھرم پریورتن ہو رہا ہے گاؤں کے گاؤں کے ہندووں کے ہندووں کے گھر کے گھر کنورجیشن میں پھس رہے ہیں کرسچن لوگ مسلم لوگ گاؤں کے گاؤں کو دھرم پریورتن کر رہے ہیں آپ سبھی سناتنی یوہاں کو کھڑے ہو کر ان کے پاس جا کر ان کا بیرود کرنا چاہیے اور اپنے ہندو بھائی بہن کو پناہ گھر باپسی کرانی چاہیے بھائی صاحب اہتار سنگھ آپ نے بہت اہم سوال کیا اور ایک بہترین سوال کیا اور اس سوال کے ذریعے کچھ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ جو غلط فہمیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم ہندو دھرم نے ہندووں ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتر کو پوچھتے ہیں تو اینرژی آپ نے سائنس کے بارے میں کہا اینرژی اینرژی ہے آپ کے اس میں اینرژی میرے اس میں میں اینرژی کے بارے میں بلکل مجھے کوئی اقتلاف نہیں یہاں اینرژی ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ اینرژی اللہ ہے یہ اینرژی خدا ہے نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے پوائنٹ نمبر ایک یہ آپ کی غلط فہمیں ہیں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہی چیز بائیبل میں لکھا ہے بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو دھرتی پہ ہو زمین پہ ہو نہ کنکر نہ پتھر نہ مورتی وہی لکھا ہے وید میں اس بھگوان کا کوئی عقص نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی مورتی نہیں تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں لیکن دھرم کے ماننے والے اپنی آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ سپوز بزنس مین ہیں آپ ایک کمپنی کے مالک ہے آپ ایک اپنا پرانا اصول کس طریقے سے کمپنی چلنا چاہیے اصول سے چلتے آ رہی ہے آپ کے کوئی نہیں مینیجر آتے اصول کو بدل دیتے آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے بولتے کیا یہ اور بہتر ہوئے گا اس سے منافع زیادہ ہوگا آپ کے اصول ہے کچھ آپ کے اصول ہوئے گے کہ میں امانداری سے کام کروں آپ کے مینیجر کے اصول ہوئے گے امانداری کو چھوڑو پیسے زیادہ کمانے گا ہے آپ کو جب پتا چلیں گا آپ کا مینیجر آپ کے اصول کو توڑ رہا ہے بولے گا مالک زیادہ پیسے بلیں گے رشوت دو آپ اس سے سہمت ہے آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو ملتے کیا نہیں ملتے رشوت دینا حرام ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کہہ چکیے کس طریقے سے اس عشور کی عبادت کرنا ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالیٰ خدا ایشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا استقفاللہ ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے ہیں جب لکھا ہوا ہے سویتہ ستر اپنشد میں دھیجوروید میں ناچت سے پتیمہ استی اس عشور کی پرتیمہ نہیں ہیں ہم مورتی بناتے ہیں مثال کے طور پہ اگر اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں زاکر کیسا دیکھتا ہے مثال کے طور پہ شیلنگا میں میں ایک سٹوڈینٹ کو مدد کرتا ہوں روز دس آزار روپیے بھیجتا ہوں اس کو پتا نہیں زاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ ککروش بناتا ہے ککروش اور وہ صبح کو بلتا ہے زاکر شکریہ جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے ککروش بنایا کیا مجھے خوشی ہوں گی بھلے وہ مجھے کچھ کھالی دل میں کہتا تھا زاکر شکریہ کافی ہے شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا لیکن مجھے ککروش بنایا انسان سے ککروش بنایا مجھے فرق پڑے نہ پڑے وہ تو بے اوکوف بن رہے نا کیسا بے اوکوف انسانے مجھے بھلے فرق نہ پڑا میں دیال ہوں جان دے نا مجھے ککروش میں کیا فرق پڑا میں بلوں گا کیا بے اوکوف انسانے کیا بے اوکوف انسانے کیا ککروش کے سامنے جھک رہا ہے تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے کس طریقے سے اس کی بات مانے ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں Energy is God کہاں نے لکھلا Energy is God آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خدا آپ نے دیا آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے آپ کو شاید پتا ہوں گا نمستے آتا ہے ادم نممے سے ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں میں آپ کی عبادت کرتا ہوں ادم نممے آپ کہنا چاہتے ہیں میں آپ کے اندر اشور کے عبادت کرتا ہوں مثال کے طور پر وہ آدمی چور ہے وہ غلط کام کر رہا ہے بلاتکار کر رہا ہے آپ اس کو اشور بولیں گے آپ اشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے وہ بلاتکار کرنے والے انسان کو بولتے ہیں اب اشور ہے اس سے بھائچار کی بڑیں گی نہیں گھٹیں گی وہ بلاتکار کرنے والے کو وہ چور کو وہ ڈاکو کو میں اشور مان رہا ہوں اس کے سامنے جھک رہا ہوں اللہ کو کیوں گالی دے رہے اشور کو کیوں گالی دے رہے خدا کو کیوں گالی دے رہے اسلام میں اسلام کی بھی اپنے مثال دی اسلام میں ہم کہتے السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے فرماتے اس انسان پر سلامت دے چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامت دینے کی بات اچھی ہے چاہے وہ چور یا ڈاکو ہو میں بولوں گا السلام علیکم میں کہہ رہا ہوں یا اللہ یا رب یا خدا یا ایشور یا بگوان اس ڈاکو پہ رحمت فرما کچھ بری بات ہے نہ میں اللہ کو غالی دے رہا ہوں اس کے لئے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ اور صحیح راستے پہ آ اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا وہ اور چوری کریں گا وہ اور بلاتکار کریں گا کوئی بھی دھرم میں ہی نہیں سکھاتا یہ دھرم کے ماننے والے اپنے خود کی ایجاز کرتے ہیں اسے کہتے ہیں انوویشن بیدات جس طریقے سے نے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کریں اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تبدیلی لائنگیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ بڑھیں گا بھائی چارہ نہیں بڑھیں گا بھائی چارہ گھٹیں گا لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا اوتار سنگھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ سلامت ہی ہو آپ پہ امن ہو آپ مجھے بولو اس سے بھائی چارہ زیادہ بڑھیں گا یا کہنے سے بھائی میں آپ کو عشور مانتا ہوں اور پھر آپ کی بات میں مانوں میں پھر اگر آپ مجھے بولیں گے چلو بھائی شراب پینے چلو چلو بھائی لڑکی کے ساتھ رات گزاریں گے تمہیں کیا بھنگا رہے ہیں میرے بھگوان مجھے بھلا رہا ہے تو یہ کہنا السلام علیکم مطلب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انسان کہ اوپر سلامت ہی ہو اچھا انسان پہ بھی سلامت ہی کہنا اچھی بات ہے برا انسان پہ بھی سلامت ہی کہنا اچھی بات ہے تو اس طریقے سے اسلام میں جو گریٹنگ ہیں اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے نائے ایٹ اس ہپوکریسی ایٹ اس دہ بیسٹ وی اف بھائی چارہ اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھہاسی میں ایٹی سکس وَعِذَا ہوئی تم مطلب اگر کوئی آپ کو سلام دیتا ہے تو آپ اس سے اچھا سلام دو کم از کم اس جیسا کیونکہ اللہ تعالی حساب رکھتا ہے مطلب اگر آپ السلام علیکم کہیں گے مجھے کہنا چاہئے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اگر آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ میں کہوں گا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُو اور بہترین ہونا چاہئے یا کمس کم یقصہ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ الفاظ وہی ہے لیکن دل سے آرہا ہے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ اس میں بھی جذبہ زیادہ ہے یہ بھی بہترین ہے تو قرآن میں لکھا ہے کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے اس سے بہترین سلام دو یا اس سے بہتر نہ کر سکو کوئی کہا سلام وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرْكَاتُو کمس کم اتنا دو وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرْكَاتُو یہ تعلیمات ہے قرآن میں اس سے بھائیچارہ بڑھتا ہے تو غلط طریقے سے عبادت کرنا جو ویس کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے بائبل کے خلاف ہے گرند کے خلاف ہے وہ کرنے سے بھائیچارہ نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا تو اسی لئے ہم یہ جانے ایشور جو ہمارا بنانے والا ہے ہمارا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کرنا چاہیے وہ بہترین جانتا ہے مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے کہ یہ لال گولی صبح کو لینا ہری گولی دفیر کو لینا آپ بولیں گے چھوڑو ہری لال میں نیلی گولی کھاؤں گا وہ ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارا خالق ہمارا مالک خدا ہے اس کی بات کے اوپر عمل کرنا اسی لئے جو انسان خدا کی باتوں پر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام مطلب سبمیٹ تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں سناتن دھرم اور اسلام میں کیا سمانتا ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا کلیرفیقہ سن بھائی صاحب کا سوال ہے کیا اس کی پلائیوڈ کی فیکٹری ہے تین پارٹنر ایک پیٹنر مسلمان کبھی بھی کونٹروفرسی نہیں ہے اور انشاءاللہ نہیں آئیں گی ان کا سوال ہے کہ سناتن دھرم اور اسلام میں کیا یقصانیت ہے وہ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب کی سب سے اہم کتاب ہے ویدہ دین انسرسوٹی جنہیں سناتن دھرم کو اور عام کیا وہ صحیح کہتے ہیں کہ میں ماننا چاہئے وید سب سے اونچی کتاب ہے سمیتی اور شتی شتی مطلب جو بھگوان کے طرف سے سمیتی مطلب جو انسانوں نے لکھی ہے شتی میں آتا ہے وید اور اپنیشن تو سناتن دھرم کے مطابق اور اسلام کے مطابق بھی آپ دیکھیں گے دونوں میں خدا کے بارے میں عشور کے بارے میں اللہ کے بارے میں جو لکھایا وہ یقصہ ہے آپ جو پڑھیں گے چندوں کے اپنیشد چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک میں لکھایا ہے سانسکرٹ میں ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھایا ہے ستہ ستہ اپنیشد میں چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر نو میں ناچے سے کسیج جنیتہ نچا دیپا کہ اس عشور کا کوئی رب نہیں اس عشور کی کوئی والدین نہیں اس سے اچھا کوئی نہیں اس کا کوئی والدین نہیں کوئی والدہ ہے لکھایا ستہ ستہ اپنیشد میں چپٹر نمبر چار ورس نمبر انیس میں نتہ سپتیمہ استی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ سانسکرٹ لفظ ہے جس کے معنی اکس پچر پینٹنگ فوٹوگراف آئیڈل سٹیچیو سکلپچر تو لکھا ہے اس عشور اس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی سٹیچیو نہیں آگے جب آپ پڑھتے ہیں یہ سارے چیزیں قرآن میں بھی لکھیں میں اس کے اوپر آؤں گا یہ ہے عشور کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اسی طریقے سے اب آگے جب پڑھیں گے یجوروید چپٹر نمبر چالیس ورس نمبر آٹ اور نو میں اس میں لکھا ہے اندھات میں پرویشنتی یا اسمبوتی مپاستے اندھات میں میت اندھکار پرویشنتی مطلب داخل ہونا اندھات میں پرویشنتی یا اسمبوتی مپاستے وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی پوجا کرتے اسمبوتی مطلب نیچرل ٹھنگ جو نیچرل ٹھنگ کی پوجا کرتے ہیں جیسے ہوا پانی آنکھ وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ شلوکہ کنٹینیو تارکہ ہے وہ لوگ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو سمبوتی کی پوجا کرتے ہیں سمبوتی مطلب انسان کی بنائیوی چیزیں ٹیبل چیر آئیڈل مورتی اس کی پوجا کریں گے تو اور گھور اندھکار میں داخل ہو گے ہیں اور لکھا ہے رگوید میں جلد نمبر ایک ہم نمبر ون سکسٹی فور ورس نمبر فورٹی سکس ایک کم ست وپرہ بہودہ ویدانتے ستھ ایک ہے خدا ایک ہے ایک کم ست وپرہ بہودہ ویدانتے لوگ ویدوان لوگ اس اشور کو کئی الگ نام سے پکارتے ہیں اشور کو کئی الگ نام سے پکارتے ہیں یہی چیز لکھا ہے قرآن میں جو میں نے ذکر کیا ہوں سورہ اسرہ میں سوران چاہے کہو اللہ یا رحمان اسے اچھے نام سے پکارو کیونکہ اللہ کے سارے اچھے نام ہیں لیکن ایسی کئی مثال دی گئے رگویدہ پڑھیں گے رگوید جلد نمبر دو چپٹر نمبر ایک شلوک نمبر تین میں پڑھیں گے اس میں ایک ایٹریبیٹ دیا گیا ہے برہمہ برہمہ کہتے ہیں بنانے والے خدا کو برہمہ کہتے ہیں بنانے والے خدا کو ہمیں کوئی اعتراض نے اگر کوئی کہتا ہے کہ ایشور بنانے والا ہے اس کا ترجمہ کرتے عربی میں ہو جاتا ہے خالق ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ایشور وہ برہمہ ہے جس کے چار سر ہے ہر سر پر مخت ہے تو ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ آپ بھگوان کو عقص دے رہے اور آپ یجروید چپٹر نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین کے خلاف جارے ناتس پتیمہ استی اس ایشور کی کوئی پرتیمہ نہیں آپ نے پرتیمہ دیا تو غلط کیا اسی طریقے سے آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے رگوید میں کتاب نمبر چھے ہم نمبر پورٹی سکس شلوک نمبر سولہ میں یا ایک اتموشتی ہی بھگوان ایک ہی ہے صرف اس کی تاریخ کرو اور بھرامہ سوترہ ہندوزم کا ہے ایک کم بھرام دیوتیا ناستے نینہ ناستی کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے صرف ایک خدا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اگر کوئی مسلمان سے پوچھیں گے کہ سب سے بہترین کیا ڈیفنیشن خدا کی اللہ کی وہ جواب آپ کو دیں گا سورہ اکھلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار جس میں لکھا ہے کل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے لم رز ولم یلد نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ چار لائن کا ڈیفنیشن ہے قرآن مجید میں سورہ اکھلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے لم یلد ولم یلد نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں اگر کوئی بھی چیز کو آپ کہتے ہیں خدا ہے بغوان ہے ایشور ہے اگر یہ چار لائن کے ڈیفنیشن میں اترتا ہے ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لئے کہ وہ ایشور ہے کہ وہ خدا ہے تو یہ سناترن دھم کے خدا ایک ہے اس کا کوئی اخصنے ہو بہو ملتا ہے قرآن مجید سے لیکن میں ایک سٹپ آگے جاتا ہوں یہاں تک کہ تو صحیح ازنائن صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایشور کے بارے میں میں نے مان لیا میں نے تھوڑی اور اور ریسرچ کیا مہینے کہتا ہوں کہ میں دیانان صلی اللہ علیہ وسلم اور ریسرچ کیا ہوں ریسرچ میں لکھا ہے وید میں پرانا میں کہ ایک آخری آتار آنے والے اس کا ذکر دیانان صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا میں جانتا نہیں لیکن لکھا بھوشے پرانا مطلب جو بھوشے کے بارے میں آپ کو کہہ رہی ہے اگر آپ پڑھیں گے وید اور بھوشے پرانا اور باقی پرانا کئی جگہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے میں پورا تفسیر سے ملکہ سے حوالے دوں گا تو آسان ہوگا آپ پڑھیں گے بھوشے پرانا پروتین خند تین ادھے تین شلوکہ پانچ سے آٹھ تک اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے آگے پڑھیں گے بھوشے پرانا پروتین خند تین ادھے تین شوکہ دس سے ستائیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے اتھروا وید کتاب نمبر بیس خند نمبر ایک سو ستائیس شلوکہ نمبر ایک سے چودہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اسے قدر کنٹب سکتات اگر آپ پڑھیں گے ریگ وید کتاب نمبر ایک چپٹر نمبر ففٹی تھری شلوکہ نمبر نو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کئی جگہ پہ ان کا نام سے ذکر ہے اور بڑی تفصیل سے ذکر ہے کل کی پرانہ میں کل کی پرانہ چاپٹر نمبر 5 7 9 15 یہاں پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ کل یوگ میں کل یوگ مطلب آخری یوگ میں آئیں گے آخری اوتار اوتار جیسا میں نے کہا مطلب نے کہا بھگوان نیچے آنا اوتار ایک سنسکرٹ ورڈ ہے جس کا معنی اوتر مطلب خدا نے بھیجا خود خدا نہیں آ رہا ہے it belongs to god not god himself اسی لئے اس کا کونسپٹ ہے میسنجر پیغمبر جو کل یوگ میں کل کیا اوتار آئیں گا اس کے باپ کا نام ہے گا وشنو یاس وشنو مطلب اشور خدا یاس مطلب خدا کا بندہ عربی میں کہیں ہو جاتا عبداللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا اس کی ماں کا نام ہوں گا سمتی سمتی مطلب امن شانتی عربی میں کہیں گے آمینہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام وہ پیدا ہوئیں گے ایک امن کے شہر میں جو تھا مکہ وہ پیدا ہوئیں گا اسے خاندان میں جو اس شہر کا رقوالہ تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئیں گے تو دوستو یہ تھا ڈاکٹر زاکر نائک کا خوبصورت سا لیکچر امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا امید ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو ڈاکٹر زاکر نائک نے کلیر کر دیا ہو جس طرح اس آدمی نے پندیت کو شروع میں کہا کہ ہم سب کوئی کٹھا ہو کہ اس مندر کو توڑ دینا چاہیے جس طرح مسلمانوں نے ان مندر جس طرح مسلمانوں نے اس مسجد کو بنایا ہے وہ ہمارا مندر کا زمین ہے ہم سب کو اکٹا ہو کہ اس کو توڑ دینا چاہیے تو دوستو یہ بات بالکل بھی غلط ہے ہماری علاقے میں بھی بہت سے مندر ہے جو ہمارے سامنے کڑے ہیں لیکن ہم اس کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ ہمارا اسلام یہ نہیں سکھا تھا کہ آپ کسی غیر مذہب کے خدا باؤ کی بہرمتی کرو یا اس کو گالیا دو ان لوگ کے ساتھ پیار اور سلوک سے پیش آؤ تاکہ وہ آپ کے اسلام سے متاثر ہو کے اور آپ کا اسلام قبول کر لے دوستو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو اور ہاں دوستو آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ ہم اس چینل پر قرآن و مجید کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ کو قرآن و مجید کا ترجمہ چاہیے تو آپ ہمارے کمنٹ میں لکھے کہ جی آپ شیئر کر دیں یا اوکی لکھ دیں ہم لوگ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن و مجید کا ترجمہ بھی اس کے ساتھ شیئر لاشٹ میں ہم ایک دس منٹ یا بیس منٹ قرآن و مجید کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیں گے نماز کا ترجمہ ہو اس طرح جو ہمارے زندگی میں ضروری جو کچھ کلمات ہے اس کا ترجمہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اور ہاں دوستو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے